یہ چار رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضی اول تو ان چار الفاظ کے حوالے سے سمجھئے پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کروں گا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پہلا قدم ایمان لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے چھترہ دو درجے ہیں آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل ایمان مفصل یاد ہوگے ایمان مجمل کیا ہے؟ آمَنْتُ بِاللَّهِ کَمَاهُوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اقرار باللسان وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ پہلا درجہ ہے اقرار باللسان اشہدو اللہ الٰہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کوئی ہو ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو یہودی ہو یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف ہے لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب دل میں یقین جم تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے منافقین جو تھے مدینے کے نمازوں بھی پڑھتے تھے حضور کی اختدام میں پڑھتے تھے اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن عبی بن سلول وہ تو پہلے صف میں ہوتا تھا اور جب حضور خدمہ دیکھتے تھے جمعہ کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت زاہد کرنے کے لیے دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات پوری چوجہ سے سنو یہ صرف اپنی چودرہ ہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شئر ہوں باران اب ہم میں سے ہر ایک وہ جائزہ لینا ہوگا اپنے گریبان میں جھانکیں اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹھٹھو لیں یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یہ نہیں یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہت ہے سمجھیں پرسنل کنویٹشن اس ریشیل پرید ہم ایک نسل ہیں اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں والدین اس میں بلیو کرتے تھے اللہ رسول قرآن کتاب جنت دوزخ قیامت ہم بھی مانتے ہیں بس اس ریشیل پرید یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے اصل شہر جو ضروری ہے پرسنل کنویٹشن اپنا یقین ذاتی یقین تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی لَا يُمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جَيْتُمْهِ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہی سے نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے اس قرآن کے اس شریعت کے ان احکام کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر خواہی سے نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تم اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو روضہ رکھتے ہو سودی کاروبار کرتے ہو اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو یہ کیا اس نام ہے یہ تو وہی ہے اَفَتُومِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ فَمَا جَذَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّهِ لَا عَشَدْ بِلَعْضَابِ تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محبت کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے یقین تصدیق تو ہم کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں لیکن یقین جس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے بیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت حضور کی لائی ہوئی شریعت بالہ تر ہو جائے نمبر دو فرمایا وَعَذَرُوْهُ ان کی تعظیم کریں آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے گا اس تعظیم میں کیا کہتے ہیں شامل ہیں دیکھئے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا اے ایمان کے دعوے داروں کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا مبادہ تمہارے سارے عمال سارے عمال خبت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے کوئی کردو نہیں کیا ہے بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابل میں اپنی آواز کو اوچھا کر دیا لَا تَرْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسْوَتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوْ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبْعْضِنْ بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا اَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ کہ تمہارے سارے عمال حبت ہو جائیں اکارت چلے جائیں ختم ہو جائیں وَأَنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پوجی لٹ گئی اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا کبھی سوچا آپ میں صحابہ اکرام تو یقیناً اس کے مخاطبے اول تھے ہم پر کیسے اطلاق ہوگا اگر ہماری گفتبو ہو رہی ہو بحث ہو رہی ہو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے فوراں چک ہو جاؤ اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ ہے اب وہیا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کرتی اپنا فکر اپنا فلسفہ اپنا فہم اپنی سوچ اپنی عقل ہاں بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے مستلد ہے کہ نہیں ہے لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد عقول نہیں کہہ سکا میں یہ کہہ سکا ہوں اس کا تو متنبی ہے کہ آپ بجے مقابل پر رسول کیا رہے ہیں تو لا ترفہو اسواتكم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کہ جہر بعضکم لبعاظن ان تحبت عمالکم و انتم لا تشہرون موسیقی